پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سن ساٹھ کی دہائی میں شہرت پانے والے طلاق گنگ کے علاقے میں دہشت اور خوف کی علامت سمجھے جانے والی شخصیت محمد خان اور محمد خان ڈاکو کی زندگی جرائم اور پھر انجام پر تفصیلی گفتگو کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو انتظر ضرور دیکھئے گا دوستو اس سے قبل ہم ایک اور ویڈیو مشہور زمانہ بین الاقوامی گولڈ سمگلر کنگ سیٹھ حابت پر بھی بنا چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں ایک ہندوستانی سلم میں ہیرو کا یہ ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا یارہ ملکوں کی پولیس ڈان کا انتظار کر رہی ہے مگر ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے فلمی ڈائلاگ کے برعکس حقیقت میں آج سے پچپن برس قبل پاکستان کے چار ازلاح کی پولیس کیل کانٹے سے لیس ایک مقامی ڈان کو پکڑنے کے لیے وادی سونٹ کے جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھان رہی تھی مطلوبہ ملزم چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا تھا سات برسوں سے اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ محمد خان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے آج سے ستائیس برس قبل انتیس ستمبر سن انیس سو پچانوے کو طبعی موت کے باعث انتقال کر جانے والے محمد خان ڈرنال جو عرف عام میں محمد خان ڈاکو کہلاتا تھا اس کی زندگی کسی ایکشن فلم سے کم نہ تھی سن انیس سو ستا سٹھ کے تمام بڑے قومی اخبارات اس کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں کوئی اسے وادی سون کا رابن خوڑ لے کر رہا تھا تو کوئی اسے عجوب خکومت کی بے بسی کا چلتا پھرتا اشتہار قرار دیتا تھا مغربی پاکستان کے گورنر جرنل موسیٰ کے حکم پر آئی جی صلاح الدین قریشی نے محمد خان ڈاکو کی گرفتاری کے مشن کی کمان خود سنبھال لی راولپنڈی، سرکودہ، اٹک اور میاں والی یعنی چار ازلا کی پولیس گرفتاری کے مشن کے لیے طلب کر لی گئی آئی جی نے اپنے دو معاون ڈی آئی جیز کے ساتھ فتح جنگ کے مقام پر قائم آرزی اپریشن ہیڈکوارٹر میں ڈیرے ڈال دیئے محمد خان گزشتہ سات برس سے وادی سون، ہشاب اور چکوال میں مفرور ہونے کے باوجود کھلی کچیریاں اور متوازی عدالتیں لگاتا رہا تھا اپنے ساتھوں کے ساتھ وہ مقامی لوگوں کے جگڑے نبٹاتا اپنے مخالفین اور مخبروں کو بدترین سزائیں دیتا تھا مقامی انتظامیوں اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکتی تھی پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ محمد خان کے لیے قانون کی بند آنکھ اچانک کھل گئی مغربی پاکستان کے گورنر نواب امیر محمد خان کے مخالفین کے لیے خیبت اور انتظامی مشینری کے لیے سخت گیری ان کی خکمرانی کے حصول تھے محمد خان ان دنوں متعدد افراد کے قتل کے الزام میں مفرور تھا اسے پولیس سے بچنے کے لیے سیاسی پشت پناہی چاہیے تھی نواب صاحب کو اپنے مخالفین کو دہشت زدہ کرنے کے لیے صفاق اور دلیر انسان کی اشد ضرورت تھی چنانچہ گورنر کی آشرباد نے محمد خان کو قانون کے ڈر سے بالکل آزاد کر دیا اس نے وادی حسون چکوال اور خوشاب کے علاقوں میں غیر اعلانیاں اور متوازی عدالتی نظام قائم کر دیا اس کے خواری کھلی کچیریوں کے اعلان کرتے لوگ اپنی زمینوں کے جگڑے لڑائیوں اور قتل تک کے مقدمے اس کے سامنے پیش کرنے لگے یہاں وہ مقدموں کے فیصلے ہی نہیں کرتا تھا بلکہ ان پر عمل درامت کروانے کے لیے رضاکار بھی برتی کر رکھے تھے ایک مرتبہ تغسیل خوشاب کے شخص نے پولیس کو محمد خان کی مقبری کی جب اسے معلوم ہوا تو اس نے اس شخص کو اپنے پاس بلا کر اس کے ناک اور کان کارڈ ڈالے ستمبر سن 1966 میں گورنر محمد خان کی عیوب خان سے راہیں جدا ہو گئیں ان کے مخالفین نے عیوب خان کے کان برنے شروع کر دیئے کہ نواب آف کالابا انہیں محمد خان ڈاکو کے ذریعے قتل کروانا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے محمد خان ان پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے یہ سننے کے بعد فیلڈ مارشل عیوب خان نے اپنا پہلے سے تیش ہدا دورہ بھی ملتوی کروا دیا اور شدید تیش میں آگئے ساتھ ہی ساتھ ہر قیمت پر محمد خان کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا پولیس کی نقل و حرکت سے محمد خان مائی 1967 میں روبوش ہو گیا چھے ہفتوں تک پولیس نے علاقے کا چپا چپا چھان مارا مگر کوئی سراغ خاتھ نہ آیا مجبور ہو کر پولیس نے جنگ کے مشہور کھوجی جلانی کی خدمات حاصل کی جو قدموں کے نشانات سے کسی بندے کا کھوج لگانے میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا اس کے ساتھ ساتھ فوج کے ڈاک ٹریننگ سنٹر کے سب سے مایناس کتے کو بھی محمد خان کا سراغ لگانے کے لیے سرگودہ پہنچا دیا گیا چار ازلا کی پولیس دن رات ایک کیے ہوئے تھی مگر وہ محمد خان کے سائے تک بھی نہ پہنچ سکی اسی دوران محمد خان نے خود ایک خیر تنگیز اور ناقابل یقین حرکت کی جس سے پولیس کو اس کے خاص علاقے میں موجودگی کی خبر ہو گئی اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ محمد خان ایک مفرور قاتل اور ڈاکو کیسے بنا محمد خان نے تلہ گنگ کے علاقے ڈرنال میں جنم لیا پرائمری تک تعلیم کے بعد سکول چھوڑ دیا تھا اس کے ڈکیت بننے کی وجہ تسمیہ کوئی برادری کا جگڑا تھا جس میں اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا محمد خان نے اپنے بھائی کیا بدلہ لینے کے لیے مخالفین کے ایک بندہ بھی قتل کر ڈالا اور فرار ہو گیا محمد خان کے فرار کے دوران اس کے ایک اور بھائی مخالفین نے قتل کر ڈالا دوسرے بھائی کے قتل نے محمد خان کے آتش انتقام کو اور بھی بڑکا دیا اور پھر اس نے باقاعدہ ایک گروپ بنا ڈالا اور مخالفین کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا مخالفین کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ گروپ کی مالی سرگرمیوں کو پورا کرنے کے لیے ڈاکے بھی مارنا شروع کر دیئے محمد خان کی شخصیت کا ایک ایسا روب وہ دب دبا تھا کہ پورے ظلہ میں پولیس کے ڈی ایس پی سے لے کر ایک سپاہی تک اس کی اجازت کے بغیر گاؤں میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا ستائیس جولائی سن انیس سستاسٹھ کو تحصیل خوشاب کے علاقے سعودی کے پوسٹ آفس میں تین مسلح افراد داخل ہو کر انچارج کو فورا تار ارسال کرنے کا حکم دیتے ہیں اسے جب تار کے ذریعے پیغام بیجنے اور وصول کنندہ کا پتہ لگتا ہے تو اس کا خون خوشک ہو جاتا ہے کیونکہ انتہائی مطلوب مجرم محمد خان ڈاکو صدر عجوب خان کو تار بجوانہ چاہ رہا تھا اس نے تار کے مضمون میں لکھوایا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی ہے میں رضا کرانہ طور پر ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوں مگر ایک شرط پہ کہ صدر عجوب اپنے مہانہ قومی خطاب میں میرے ختھیار ڈالنے کا اعلان کرے صدر عجوب سے یہ فرمائش محمد خان کو بہت منگی پڑی پوسٹ آفس کا ریکارڈ سے پولیس کو اس کے خدود عربہ کا علم ہو گیا اگلے روز پولیس اس کے تاقب میں نکل کھڑی ہوئی محمد خان نے پولیس سے بچنے کے لیے چوبیس گھنٹے میں بہتر میل کا پیدل سفر کیا وہ وادی سون کے پہاڑوں میں چلتا اور گاٹیوں میں پناہ لیتا رہا پولیس کی باری نفری اور ماہر کھوجی جلانی اس کے قدموں کے نشان کھوجنے کی سعی میں لگا ہوا تھا خوشت پہاڑوں پر قدموں کے نشانات ملنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی یہاں محمد خان کی ایک اور غلطی نے سراغ رسان کتے کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا سرگودہ سے وہ پولیس کے بیس میں چلتا ہوا محاصرے سے نکل آیا اس نے ایک پولیس والے سے وردی چھین کر پینی ہوئی تھی جو اس نے رات کو اتار پھینکی سراغ رسان کتے نے وردی سے اس کے جسم کی بوس ہونگ لی اور یوں وہ پولیس کو ڈھوک بشیر تک لے گیا جہاں محمد خان نے ایک نالے میں پناہ لے رکھی تھی یکم اگست سن انیس سستہ سٹھ کو محمد خان پولیس کے گیرے میں آ گیا اس نے پولیس پر فائرنگ کی اور دو دستی بم بھی پھینکے جس سے دو پولیس والے زخمی ہو گئے جوابی فائرنگ میں محمد خان کے پیٹ میں گولی لگ گئی اور یوں پولیس نے اسے دبوچ لیا گرفتاری کے بعد اسے سی اے میچ میں پولیس کے کڑے پہرے میں لاج کے لیے داخل کر دیا گیا پولیس کے مطابق اس پر چالیس سے زیادہ فراد کے قتل کا الزام تھا اس کی گرفتاری پر اس زمانے میں دو مربع زمین اور چونتیس ہزار روپے نقد انام رکھا گیا تھا صحت مند ہونے پر اسے لاہور کے شاہی قلعہ منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی تفتیش کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل بنایا گیا طویل تفتیش اور قانونی مراحل کے بعد اسے چھے بار سزائے موت اور 148 سال قید کی سزا سنائی گی محمد خان کی گرفتاری کا واقعہ ہی فلمی انداز کا محسوس نہیں ہوتا بلکہ اس کی سزائے موت پر عمل درامت موتل ہو جانا بھی افسانوی طرز کا ہے کہانی کو یوں ہے کہ 8 جنوری سن 1976 کو اسے تختہ دار پر لٹکانے کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے گرف والوں کو آخری ملاقات کے لیے بلا لیا گیا تمام لوگ اٹک جیل میں اپنے بائی سے آخری بار ملنے کے لیے گئے محمد خان سے آخری ملاقات کرنے والوں میں خاندان کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں کی بھی بہت بڑی تعداد آ گئی تھی مگر پھر سزائے موت پر عمل درامت سے صرف دس گھنٹے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے پھانسی پر عمل درامت روک دیا کیونکہ محمد خان کے بائیوں نے پھانسی ملتوی کروانے کے لیے کوٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی دو سال بعد ہائی کورٹ نے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی یہ فیصلہ سنانے والے بھی مشہور زمانہ جج مولوی مشتاق حسین تھے سن 1989 میں بنظیر بٹو کی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے مطابع عمر قید کے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے قیدیوں کو رہائی مل گئی محمد خان کو بھی اس آرڈیننس کی وجہ سے بائیس برس طویل قید کے بعد رہائی نصیب ہو گئی جیل سے واپسی پر اس نے پچھلی تمام دشمنیوں کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے مخالفین کے ساتھ صلح کر لی 29 ستمبر سن 1995 کو اپنی وفات سے کچھ ہفتے قبل اپنے آخری مخالف خدا بخش سے بھی صلح کر لی تھی سیاسی طور پر محمد خان نے پیپل پارٹی کا ساتھ دینا شروع کیا سن 1993 کے لیکشن میں ممتاز ٹومن کی جیت میں ان کا کردار سب سے نمائی تھا تلہ گنگ سے قومی اسمبلی کی نشست پر پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر حصہ لینے والے محمد خاشم خان محمد خان کے بیٹے ہیں محمد خان کے بارے میں تلہ گنگ کے گرد و نواخ میں اور وادی سون میں بہت سارے افسانوی قصے مشہور ہیں جیسا کہ اپنے دیرینہ دشمن کا سامنا ہو جانے پر اسے نحتہ دیکھ کر معاف کر دینا مخبروں اور دشمنوں کو دن دہارے للکار کر لوگوں کی موجودگی میں سزا دینا غریبوں اور ناداروں کے کام آنا وغیرہ وغیرہ سن 1992 میں خدایتکار کیفی نے محمد خان کے نام پر پنجابی زبان میں محمد خان کے نام سے فلم بنائی جس میں اس وقت کے سپر سٹار سلطان راہی نے محمد خان کا کردار ادا کیا تھا اس سے قبل جب محمد خان کی رہائی کی بات چل رہی تھی اس دوران بھی ان کے بارے میں ایک فلم زیر تکمیل تھی مگر ان کے بیٹے حاشم خان نے ہائی کورٹ سے اس فلم کے ریلیز پر سٹے آرڈر لے لیا تھا ان کا موقف تھا کہ اس فلم کی ریلیز سے ان کے والد کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے زندگی کے آخری سالوں میں محمد خان کو اپنے کیے پر شدید پچتاوا تھا اور وہ اس بات کا کھلے عام اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ انتقام کے بجائے برداشت کرویا اور راستہ اختیار کرتا تو اس کی خاندان کی بدنامی ہوتی اور نہ ہی اسے اپنی زندگی کے قیمتی بائیس برس جیل کی صلاحوں کے پیچھے گزارنے پڑتے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے دیگر تلسماتی کرداروں رابن خود، ملنگی اور جبرو کی طرح محمد خان بھی معاشرے میں پھیلی نائنصافی اور ظلم و جبر کے خاتھوں اس راہ پر چل پڑا جس نے اسے ڈاکو بننے پر مجبور کر دیا دوستو اگر آپ پورے انڈیا میں خوف و دہشت کی علامت سمجھے جانے والے انڈر والڈان داؤد ابراہیم کی زندگی سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو سکرین کی رائٹ سائیڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں بہت جالد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ